فرمایا لہم قلوب اللہ یفقہو نبیہ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں لہم قلوب اللہ یفقہو نبیہ جس کا دل قرآن سمجھنے کے لئے تیار نہیں وَلَهُمْ عَيُنُ اللَّهُ يُبْصِرُونَ بِهَا جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لئے تیار نہیں عَمْ لَهُمْ عَيْدَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا عَمْ لَهُمْ عَيْدَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں خدای فیصلہ سنو اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو جس کا کان میرا کلام سننے کے لئے تیار نہیں جس کو میرا قرآن سننے کے مزا نہیں آتا جس کو میرا کلام سننے کے حلاوت نہیں آتی جس کو میرا کلام سننے کے لذت نہیں آتی جس کی روح تازی نہیں ہوتی جس کو لطف نہیں آتا جس کو کیف نہیں آتا جس کو سرور نہیں آتا جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں آو پھر خدای فیصلہ سنو فرمایا اولائی کا کل عزام میرا فیصلہ نہیں کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں کسی فرقے کا نہیں کسی طبقے کا نہیں کسی جماعت کا نہیں فرمایا اولائی کا الانام پیدا کرنے والا مالک و خالکت ہے مجھے اپنے کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں یہ سارے کے سارے جانور ہیں یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چین پاڑ کر کھاتے ہیں یہ جدرندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں فرمایا بلہم عدل جانوروں سے بھی بتر جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں جس دل میں رحم نہیں اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں مہربانی کا مادہ نہیں فرمایا وہ کوئی بندہ ہے وہ تو جانور ہے اور خدا غزم میں آگیا فرمایا بلہم عدل اس سے بھی بتر اللہ والے جو ہیں وہ ان خسنتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں بخار ہو جائے آپ چڑ جائے آپ کو پتا چل جاتا ہے نزلہ ہو جائے آپ کو پتا چل جاتا ہے خانسی ہو جائے پتا چل جاتا ہے دل کی بیماریوں کا کیا پتا چلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے بہبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی پہلے پہلے لوگ جھوپڑیوں میں کچھے کوٹھوں میں رہتے تھے نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی آج برطلوں کی صفائی دیکھو کپڑوں کی صفائی دیکھو مکان کی صفائی دیکھو رات دن بزیسی دندے میں لگے ہوئے سارا دن برطن دولے سے فرصت نہیں سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سوار میں فرصت نہیں تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں وہی مجذوب ہے مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بداہر تو ہر شہم بے حد صفائی بداہر تو ہر شہم بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی بداہر تو ہر شہم چہرے کی صفائی بدن کی صفائی نہ جانے کتنی قسم کا سابون ہے نہ جانے کتنی قسم کے پوڈر ہے نہ جانے کتنی قسم کے شمپو ہے نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں کیا چال ڈھال ہے کیا نئے نئے ڈزین ہے مجذوب کہتا ہے سب کچھ دیکھ لیا بداہر تو ہر شہم بے حد صفائی مگر دل میں ہے دندگی انتہائی جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا اسی کی بین کو دیکھ کر آپ روپے داکھا ڈالنے کا پروگرام ہے جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تستری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے عرم میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں اگر کوئی دعوت کرتا کوئی تقریب کرتا سب سے پہلے نمک آتا تھا ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا کیا مطلب جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا اس گھر میں چوری کرنا اس گھر کی عبرو کا غلط تصور لانا اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا اور مسلمانوں مسلمانوں کی بات نہیں ہندووں کی بھی یہ باتیں تھی مولانا محمد علی صاحب جلندری صاحب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گھو میں اس پنڈ میں ڈاکا ڈالے سفر کر کے گئے تکلیف اٹھا کے گئے اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کونسا گھو ہے کہ یہ فلانا ہے اکچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو یہ سوچ بچار کرو اپنے پنڈ کی اپنے علاقے کی کسی مسلمان کی کسی ہندو کی کسی سکھ کی کسی چوڑے چمار کی اس گھو میں لڑکی تو نہیں ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شاگیوں کے یہاں نہیں آئی ہوئی ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمع دار کی یہاں آئی ہوئی ہے کہ لگا واپس چلو بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا جو بھاکہ ڈالیں گے شرم نہیں آئے گی آج وہ تصور کہاں چلے گئے اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں سکون نہیں اتمنان نہیں ارے اتمنان آئے گا کیسے ہمارے دل بے ایمان ہے نیت خراب ہے آئے گا کہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے چنانچہ میں علیل اعلان کہتا ہوں ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے حضور کے یار جانسار حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے فاقوں مرنے والے پتھر کھانے والے اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ اکرام کا یہ حال تھا پہدر سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی شام نکل گئے فلسطین نکل گئے ہندوستان آ گئے دو دو سال لگ جاتے تھے اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے کبھی نگاہِ لبوت نے جن کو رنگ دیا تھا کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا ان یہودیوں کا ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے ان کے دل بھی پاک ہے ان کے ارادے بھی پاک ہے ان کے ہاتھ بھی پاک ہے مصر کے گورنر نے مصر کے جرنل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دور خلافت ہے حضرت فاروق آدم کا کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلا علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں حکم دیں مجھے جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا سینکڑوں لڑکییں تلاش کر کر کہ بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے ان کو اچھ اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونکے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کو ٹھوکے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماثی آئے اور ان کا پیناہ رکھو کبھی کافر کا یقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا اس کی نیت میں خراب بھی آئی اور یہ تباہ ہوا جنابِ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر تو نفل پڑھا کر امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جرنل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں کوئی سوچ و بیچار والی بات نہیں سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں سب کوئی کٹھا کر لیں ساروں کوئی کٹھا کر کے قرآن کریم کے صورت نور کی دو آئیتیں سلا دیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ اتنے کوڑے لگیں گے جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی یہ کوٹ مارسل کر دیا جائے گا کچھ نہیں جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے اتنی بڑی عظمت ہے اتنی بڑی کرامت ہے کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے اعلان کر دیا فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلا فلا آیت سنا دے اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا بے دھڑک لے جا آئے کبھی قرآن کی دو آئیتوں سے کام بن جاتا تھا اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا قصور قرآن کا نہیں ہے یہ میرا تیرا ہے یہ تو اتنی وفادار کلام ہے اتنی پاک کلام ہے خدا کی قسم ہزاروں ریجسٹروں کے گتے ہزاروں چائے کے دبے ہزاروں مٹھائی کے دبے لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے دبے گندے نالوں پہ کونیوں پہ روڑیوں پہ پڑے ہیں اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی خدا کی قسم کوئی آدھ بھی بغیر وضوث گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی جو کپڑا جس دان بن کر قرآن پہ چڑ گیا لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا گتے نے یاری لگا لی تو گتہ بن گیا ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ظلیل ہوتے پھرتے ہیں جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے اس کی عظمت کو بسا لے اس کو اپنے لاح عمل بنا لے اس کو اپنے سر پہ رکھ لے تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا یقین نہیں یقین اصل بات اعتقاد کی ہے یقین کا تیعہ علم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شب ہو اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کندہ مار دیا کہ اے کم میں نہیں کر دا خانگاہ کے کندہ بے ایمان ہے قرآن بے ایمان نہیں اس پر یقین ہے کہ پیر اندہ کر دے گا اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا عجیب عجیب لوگ ہیں چنانچہ مصر کے کرنل نے مصر کے جرنل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق آزم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو دو آیتیں آپ نے لکھی یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں پر بنے گا کیا جیسے فاروق آزم کا یقین تھا فاروق آدم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے فاروق آدم کے فوج کے جرنل کا بھی یقین ہے اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا لسکر کو جمع کیا اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یقین ہے اس نے ساری کم افعادت کرو اگر غلط ندر پڑی غلط استعمال ہوئی اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا چنانچہ تاریخ شاہد ہے ابن حسام نے لکھا ہے ابن خلدون نے لکھا ہے اور قیم ورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جرنل نے مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی دو عیقے سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو تمام کا تمام لسکر چل رہا ہے ادھر ڈھول بجا دماغے بجے ڈانہ شروع ہوا گانہ بجانہ شروع ہوا ساری فوج نکل گئی سارا لسکر چلا گیا لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندوں کی فوج تو نہیں یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز ہم ناچ ناچ کے تھک گئی کوئی سار نہیں اٹھاتا اور آج دیکھ لیں آپ ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل لانت کا ایریل لگا ہوا ہے لانت کا ایریل آجیوں تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے وہ دیمک لگتی ہے وہ تباہی پھرتی ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تم نے کیا سوچ رکھا ہے مسلمان کرنل کے عکم پہ ساری فوج نکل گئی ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں کیا ہوا لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ ان کی عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا مورخین نے لکھا ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی کوٹھی سے نیچے آ گئی کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤں جس میں اتنی سپریٹ ہے اتنی طاقت ہے جو حسن کے نظارے سے روک دیں جو گانے بجانے سے روک دیں یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو جاتے والے یوں نہ جاؤں ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤں اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی سیکڑوں نے بے شمار لڑھ کیا ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کی کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤں ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤں جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی اور مرخی نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شہدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن جمال کا پیکر بنی رہتی تھی علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو پچاس پچاس تاکی لگی ہوئی تھی بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے بڑی صفائی ہے بڑی دور دھوپ ہے اسی کو مجذوب اللہ لعلان کہتا بظاہر تو ہر شہ میں بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی یہ سب ہے رعائی یہ بس ہے رعائی یہ تو چیز ہی کچھ نہیں بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھیں بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے اللہ غنی نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ پھر قیمہ تو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ آٹا کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک لذت تھی ایک قیب تھا ایک سرور تھا صحابہ اکرام کو کہاں سے وہ چیز ہم لائیں کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی جنگِ بدر ہوا بری بہترین بات ہے لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دوگے جنگِ بدر ہوا ستر سے زیادہ کافر پکڑے گئے مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے تنگ دستی کا زمانہ ہے ایک سال نہیں ہوا مسلمان گجڑ کے آئے تھے مار کھا کے آئے پریشان ہو کر آئے دندالت چھوڑ کر لٹا کر آئے ان کے پلے کیا تھا شام کا وقت احمد نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کون ہے کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے اور وہ مہمان کو شہن شانی تھے ہیں بھی کافر ہیں بھی اسلام کے دشمن آئے بھی صحابہ اکرام کو مارنے میدانے جن سے پکڑ کے لائے گئے جنگی قیدی ہیں اس نبی کی طرف کبھی مو کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے امتی بڑا پھرتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے صحابہ اکرام میں سے کسی نے دو پکڑ لیے کسی نے ایک کو ساتھ لے لیا ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنک ہے کہ بس ایک آدمی جو گا ہے ایک آدمی کافی ہوگا کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے دستور تھا عرب کا مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آدمے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوہ بجا دیو میں یوں ہی موہ کو خالی ہلاتا رہوں گا یہ کھانا کھالے گا پیٹ بر جائے گا چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے موہ کو بھی ہاتھ لگائے اور موہ کو چلائے بھی برابر بیوی نے چراغ بجا دیا یہ عمل تو صحابی کر رہا اپنے گھر میں ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فرما وَيُعْسِرُونَ لَا أَلْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور میرے محبوب مبارکو تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا مو خالی ہلا رہا بیوی بھوکی بیٹھی ہے چراغ بجائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم میں تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تُو جا کے ایسا کرنا قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا ایک اور موقع ہے مدینہ پاک میں جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے ایک صحابی ایک اور آدمی کو جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس انہوں نے کہا اس کو دے دو وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں کہنے لگا بھی بات ہے صاف ایک آدمی کا کھانا ہے تُو کھانا کھا میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں وہ کہنے لگا میں کھائیں گا پتے انہوں نے کہا تُو رئیس آدمی ہے مکہ کا میں پرانا قریب ہوں مجھے پتے چبانے کی عادت ہے تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے میں آدھی ہوں پتے چبانے کا اس نے پتے چبا لیے کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی اس کو کھانا کھلا دیا دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں میں نے کہا نہیں بھائی تُو کھا میں پتے چبانے کا آدھی ہوں دو دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا انہوں نے کہا بھئی تُو ہی کھا بس اتنا ہی کھانا ہے میں تو میاں بی بی ہم تو پتے چبا لیں گے وہ کہے لگاؤ مجینے لالو تم خود پتے چباتے ہو دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو آج میری بھی ایک شرط ہے پہلے قرمہ پڑھا پھر کھانا کھلا آج میری بھی ایک شرط ہے دو دن کے عمل نے کفر کوئی مچا دیا اسلام چمک گیا دو دن کے عمل نے میرا تیرا ساتھ سال کا عمل ہے کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا الٹے کام ہر غلط ہر معاملہ الٹے ہی ہے ہر آدمی بیزار ہوتا ہے یار دین تو کچھ نہیں یار اسلام کچھ نہیں یار ایمان کچھ نہیں اسی کو قرآن کریم نے للکار للکار کی آواز دے کے فرما دیا لگو ایسی گربر نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاحِقَةُ وَأَلْتُمْ تَنْظُرُونَ جبریل عمیل نے ایک چیخ ماری ساری قوم کے جگر پھٹ گئے مَا وَخُدَا ہُو لَا تَرْكُغُ وَرْجِو اِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاقِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں محول چھوڑ کر بھاگتے ہیں معاشرہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگتا رہے ہیں اسی کو قرآن کریم کہتا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمْ مَسْتَقَامُوا وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشان نہیں آجت روان نہیں میرے دل کے بیت کو جاننے والا نہیں میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ایک دانے سے سیکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں کھیتوں میں جاؤ کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں چننی کے شکر کے کتنے مل ہیں کتنے ڈیپوں ہیں پھر بھی قلت ہو جاتی ہے اور یہ اللہ میاں نے کتنا مٹھا کیلے میں سنترے میں مالٹے میں انگور میں سیو میں کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شکر مل فلان علاقے میں لگا ہوا ہے کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ کجرت کاملہ کے سیوار کون پیدا کر رہا ہے فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں پھر قرآن نے شرط لگائی سم مستقامو پھر اس پر جمع رہے ٹتہ رہے یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا لوگ تو بدل جاتے ہیں لوگوں کا کیا ہے پچھلے سال کی بات ہے یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں میں نے کہا کیا کہ پچیس ہزار روپے چوری ہو گیا ہمارا بتاؤ ہمیں میں نے کہا بھی مجھے کیا پتا انہوں نے کہا نہیں نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ کاریاں نہیں بتا دیتا ہے میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کہ میں نے کہا پھر آدھ دے لوں گا پچیس ہزار گم ہوئے ہیں نا ساڑے بارہ میرے ساڑے بارہ تمہارے کہاں دیکھو نا جی وال بچے چھوٹ چھٹے غریب بچے ہیں جن کیوں پیسے ہیں میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں انہوں نے کہا جی سودہ مہنگ ہے میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤں چتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑ پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے ایک ولی کو اس بادر پہ بٹھا دیں گے ایک ولی کو اس بادر پہ بٹھا دیں گے پھر ہم بڑھا نہ دیں گے اولیاء کرام رجمت ذہنیت مری گئی سمجھ نہیں پاتے دین کے قریب نہیں آتے لوگ سمجھتے نہیں فرمایا ثُم استقامو تتنزل تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخافو ولا تہزنو وعبشیغو بالجنہ اللہتی کلتن توہدوہون قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موقع تھی ہے ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے ہیں شرک و بدات کی لانت سے بچے ہیں کفر و نفاق سے بچے ہیں ادھر موت آتی ہے ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا غم لا کر بحیث کے درلازے تیرے لئے سارے کھلے ہوئے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا اللہ غنی رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی جب پڑھا پہاڑوں کے برابر سواب ملے گا تو آدمی حران ہوگا یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں رائی کے دانے لے کر پہاڑ واپس کر دیا مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا فرمایا نظلم من غفور الرحیم یہ مہمانیہ پروردگار عالم کی طرف سے قرآن اعلان کر کر کہ کتاو بالاسعار ہم یستغفرون اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سہری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں روتے ہیں آجزی کرتے ہیں کہتا کہ ایک تڑب سی دل میں امگتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ایک تڑب سی دل میں امگتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا آلم سوتا ہے سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دربادہ کھٹ کھٹا اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا اپنی بگریس کا سوال کر اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جس سارے جہان کا خالق و مالک ہو عقیدہ بھی بناو عمال بھی بدلو مزاج بدلو طبیعتوں میں انقلاب لاؤ اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناو تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں جس گھر میں کوئی مردورت قرآن کے کھولنے والا نہیں میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا وہ چوڑے اور قرار اور سکھ کا گھر ہے تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا یہ قرآن مردوں کے لئے تھوڑی آیا یہ زندگوں کے لئے آیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے گریستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا وہ نبی ایسا تھا اس کے موجزات ایسے تھے قبر میں دیکھا تھے ایک بڑھیا جل رہی ہے سڑ رہی ہے تباہ ہو رہی ہے رو رہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بگت رہی تھی مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے تخت میں بیٹھی ہے آرام کر رہی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا ہلا ہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا عوض آئی اے عیسیٰ لکھے لے جاؤ یہ بات حضور کا فرمان ہے فرمایا اے عیسیٰ اس ماہی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ننے سے مو سے چھوٹے سے مو سے جب یہ لفظ نکلا اے اللہ تو بڑا مہربان ہے تو بڑا کریم ہے عیسیٰ چھوٹے سے مو سے جب نکلا وہ تو معصوم تھا اس کے مو سے جب نکلا نہ کہ میں بڑا مہربان ہوں میں نے اس کے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں گرمے مٹھاس ہے اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں توفیوں میں مٹھاس ہے اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں تم نے چکے نہیں دیکھا اگر تم چکلو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق اتا فرمائے اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں قرآن سے وفاداری کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے اور بھی سب کیسٹیں ہیں بڑی عالی درجہ کی اولیاء کرام کی پہنس وہ بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی نیک تمناوں کو پورا فرما یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما یا اللہ سب کی کاروبار میں سب کی فصل میں برکت عطا فرما یا اللہ سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ ہمارے لئے ذریعہ نجات بن جائیں یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما میرے حاجی صاحب کے لئے بھی دعا کرو جس کا یہ سارا بٹا لگایا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے میری والدہ کے لئے بھی سب کے والدین کے لئے دعا کرو یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے جس کے عزیز رستے دار اہلیہ بھائی بھتیجے خاندان کے لوگ وسیب کے لوگ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سب کو علی اللین و جگہ عطا فرما یا اللہ اس مسجد کے مدرسے کے جتنے لوگ خدمت گدار ہیں مال و جان و برکت عطا فرما یا اللہ ان کو اتنا دے کہ اتنا دے کہ ان کے گھر بھر دے ہاں کوئی ساتھی بتلا رہے ہیں ککو کولا کا کوئی ساتھی ہے جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ سے احتکاملہ عطا فرمائے یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما سب کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما بے اولاد کو اولاد اتا فرما یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح اور نمازی بنا یا اللہ سب کی اولاد کو ہدایت اتا فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما مرتبقت کلمے اور ایمان والی دولت اتا فرما یا اللہ ہم سب کی عزت عبرو جان مال اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما سارے پاکستان کے کرم اور فضل فرما ساری مخلوق کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرماؤں یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ ہمارے عمال کو نہ دیکھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دعاؤں کو قبول فرماؤں صلی اللہ علیہ وسلم محمد اعلیٰ و اصحاب اجماعین برحمت کا یا رحم الرحمن